اسلام علیکم ویورز کیسے ہو امید کرتا ہوں میں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میری ویڈیو کا ٹوپک ہے آپ سردیوں میں مرگیوں سے مسلسل اور لگاتار انڈے کیسے لے سکتے ہیں آپ سب دوستوں سے گزارش آئے کے ویڈیو کو مکمل واج کیا کریں جس سے آپ لوگوں کو سمجھ آسکے کہ مرگیوں سے مسلسل اور لگاتار انڈے کیسے لے سکتے ہیں آپ سو روپے میں سبزی منڈی سے یا بزار سے ایک چیز ایسی لے کے آسکتے ہیں جس سے تو آپ کا فیڈ کا خرچہ بھی کم ہو جائے گا اور اس سے آپ کی مرگیاں لگاتار انڈے دیں گے تو میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ ایک سبزی ہے وہ بزار سے بہ آسانی اور رائت مل جائے گی اگر آپ سبزی منڈی سے لو گئے پانچ کلو لو گئے تو اس ٹم سو روپے میں وہ آپ کو مل سکتی ہے پانچ کلو تو اس سے فیڈ آپ کی فیڈ میں بھی کمی آئے گی فیڈ آپ اگر آپ کے پاس سو مرگیاں ہیں تو آپ پانچ کلو وہ سبری ڈال دیں اور پانچ کلو فیڈ ڈال دیں تو اس سے یہ ہے فیدہ یہ ہوگا کہ مرگی آپ کی لگاتار اور مسلسل انڈے دیں گی میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ ہے پالک تو میں ویسے تو اگر آپ کلو میں لگے پالک کو تو وہ تیسر پہ کی اس ٹم کلو مل رہی ہے تو بجائے اس کے فیڈ جو ایک سو چالیس سر پہ ایک سو تیسر پہ کلو مل رہی ہے تو آپ بزار سے یا سبزی منڈی سے جا کر پالک لے سکتے ہیں اس ٹم پالک سستی ہے تو اصل وجہ ہوتی ہے مرگی کو انڈے کے لیے گھرمیش کی ضرورت ہوتی ہے تو فیڈ اتنی اچھی بھی نہیں آ رہی کیونکہ باہر سے سویابین نہیں آ رہا پاکستان میں تو فیڈ جو بنا رہے ہیں پاکستان میں وہ اتنی اچھی نہیں ہے اس سے آنڈے مرگیاں آپ کی مسلسل اور لگاتار نہیں دے رہی تو آپ کوشش کہا کریں کہ بزار سے پالک لے آئیں اور اپنی مرگیوں کو رزانہ رزانہ چار یا پانچ کلو پالک ڈالیں اور اس سے آپ کی مرگیوں کے اندر جو پالک سے ہیڈ پیدا ہوتی ہے جس سے مرگیاں مسلسل اور لگاتار انڈے دیں گی تو ایک انڈے کے لئے مرگی کو ہیڈ چاہیے ہوتی ہے تو وہ پالک کے استعمال سے مرگی کے اندر وہ ہیڈ پیدا ہو جاتی ہے جس سے مرگی مسلسل اور لگاتار انڈہ دیتی ہے تو میں یہ بزار سے پالک لے کے آئے ہوں تو اب میں انہیں کاٹ کر ان کے آگے ڈالوں گا تو یہ بہت شوک سے کھائیں گی سبزہ تو میں ڈالتا ہوں لازمی رزانہ کی بنیاد پر تو آج پالک لے کے آئے ہوں تو آج سے میں نے کہا کہ سردی کافی زیادہ ہو گی ہے اور فیڈ میں وہ چیز بھی نہیں ہے جو فیڈ کے اندر ہونی چاہیے اس ٹائم میں تو میں آج سے میں نے کہا کہ پالک سستی ہے یہ تیسر پہ کلو مل جاتی ہے بزار سے تو یہ میں کلو لے کے آئے ہوں اس میں دو گھٹیاں مل گئی ہیں تو آپ ایسا کیا کریں کہ چار پانچ کلو لیک لے کر آئے کریں منڈی سے وہ سو رپے کی مل جائے گی سو رپے کی پانچ کلو مل جاتی ہے تو آپ لاکرینیں لازمی رزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ آپ کی مرگی متسلسل اور لگاتار انڈا دے گی اور میں آپ سب دوستوں کے لئے چھوٹی سی بات بتانے لگا ہوں اگر کسی دوست نے سیل مرگی رکھی بھی ہے نا اپنے گھر میں وہ کہتا ہے کہ میری مرگی جو ہے دس انڈے دے کر یا بارہ انڈے دے کر پڑک ہو جاتی ہے تو اس کے لئے یہ چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں اس کو کہ جب سیل مرگی انڈا دینا سٹارٹ کر دے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ رزانہ اس کو پالک دو پالک تھوڑی سی لازمی اس کو کھلانی ہے آپ لوگوں نے اس کی وجہ یہ ہے کہ پالک ڈالنے سے اس کی جو سیل مرگی ہے وہ بیس سے پچیس انڈے دے کر پڑک ہوگی اس سے پہلے پڑک نہیں ہوگی تو یہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی آپ سب دوستوں کے لئے امید کرتا ہوں کہ یہ آپ سب کے لئے انفرمیٹیو ویڈیو ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے تب تک اللہ حافظ